ڈیر سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم ڈسس کرنے والے ہیں ایسی ٹائلیشن اینڈ ایسی ٹائلیشن اپ الکولز یعنی ریاکشن ویڈ ایسیڈ ہیلائٹس اینڈ ایسیڈ انہیڈریٹس اور اس کا میکنزم بھی دیکھیں گے دیکھو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی ٹائل اور ایسی ٹائل میں کیا ڈیفرنس ہے اسائل گروپ کا مطلب رہتا ہے آر سی ڈیبل بانڈ او گروپ یہ ہے اسائل گروپ یہ تو آر کا مطلب رہتا ہے جنرل کوئی بھی الکائل گروپ اگر یہ الکائل گروپ صرف میتائل ہو یعنی میتائل گروپ تب ہم اس کو کہتے ہیں ایسی ٹائل ایسی ٹائل گروپ ٹھیک ہے یعنی اسائل اور اسٹائل میں یہ ڈیفرنس ہے اسائل جنرل ہے اور اسٹائل سپیسپک اس کے لئے ہے اس گروپ کے لئے انہیں CH3 C double bond O کے لئے اب ایسائلیشن رییکشن کیا ہے اور ایسائلیشن رییکشن کیا ہے اگر آپ الکول میں OH گروپ ریپلیس کر کے RC double bond O گروپ انسٹ کرتے ہیں OH کی جگہ تو اسے ہم کہتے ہیں ایسائلیشن رییکشن اور اگر آپ ریپلیسمنٹ آپ OH کر رہے ہیں بائی CH3 C double bond O گروپ اسے ہم کہتے ہیں ایسائلیشن یعنی OH گروپ کو نکالنا اور RC double bond O ڈالنا اسائیلیشن اور سی ایش تری سی ڈیبل پانڈ او ڈالنا تو اسے ہم کہتے ہیں اسیٹائیلیشن اب اسیٹائیلیشن اور اسائیلیشن کیسے کر سکتے ہیں دیکھو ایک تو اسیڈ کلورائیڈ کی مدد سے کر سکتے ہیں اور دوسرا ہم اسیڈ انہیڈرائیڈ یعنی اسیڈ کی انہیڈرائیڈ وزیرا کی مدد سے کر سکتے ہیں دیکھو اسیڈ کلورائیڈ کا مطلب سپوز اسیٹائیل کلورائیڈ ہے یا ایسائل کلورائیڈی سے ہم کہتے ہیں ایسائل کلورائیڈ کا رییکشن اگر آپ الکول کے ساتھ لگائیں گے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ ایسیل نکلتا ہے یعنی ایسیل نکلتا ہے باہر اور ایسیل کو نکالنے کے لئے ہمیں بیس کی ضرورت پڑتی ہے یہ رییکشن ہم کرتے ہیں پریڈین اورینک بیس یہ نکل گیا باہر تو واپس کیا رہ گیا یہاں پہ واپس رہ گیا یہاں پہ CH3CWO CH2CH3 یعنی یہ CH3CWO CH2CH3 یعنی C2H5 اور مل گیا ایسیل ہاتھ میں یہ ایسیل ہے اس طرح سے یہاں پہ بھی اگر آپ ایسیٹک اینہیڈرائیڈ لیں گے اور اس کا رییکشن اگر آپ کرائیں گے الکول کے ساتھ میں فر ایسیل ایسیل کے ساتھ میں تو ہوگا کیا یہاں پہ یہ نکل جائے گا باہر اتنا یہ والا ایسیٹک ایسیڈ یعنی CH3CWO یہ نکل جائے گا باہر اسے ہم کہتے ہیں ایسیٹک ایسیڈ اور پیچھے رہ جائے گا CH3CWO O C2H5 یعنی CH3CWO O C2H5 یہ بھی ایسٹر ہے یہ بھی ایسٹر ہے لیکن ہم نے یہاں پہ O H کی جگہ کیا ڈال دیا O H کی جگہ ڈال دیا ہم نے ایسیل گروپ یا ایسیل گروپ اسیلئے ہم اس کو کہتے ہیں ایسیلیشن یا ایسیلیشن ایسیلیشن ٹھیک ہے اب ہم اس کا ان ریکشن اس کا میکنیزم ڈسکس کریں گے اور وہ بھی ڈیٹیل میں ٹھیک ہے لیکن نیکس پیج پہ دیکھو یہاں پہ میں ایسیلیشن آف الکولز دکھا رہا ہوں آپ کو وید ایسیڈ کلورائیڈ اور ایسٹرک انہیڈرائیڈ وہ بھی میکنیزم کے ساتھ ہیں ان کا میکنیزم دکھا رہا ہوں یہاں پہ میں اور ایک ٹینٹیٹو میکنیزم ٹھیک ہے تو دیکھو ہوتا کیا ایکچوری سب سے پہلے ایسیڈ کلورائیڈ کے ساتھ میں دیکھیں گے میکنیزم کیا ہوگا مان لیجئے یہ ایسیڈ کلورائیڈ ہے یہ ایسیٹائل کلورائیڈ ہے یہ ایسائل کلورائیڈ اس کا ریکشن لگائیں گے الکول کے ساتھ میں ایسیڈ کلورائیڈ میں جو سی ڈیبل بانڈ ہو رہتا ہے یہ تو پولر ہے اس میں آگزین ہوگا ڈیلٹا نہیں یہ ٹو کاربن ہوگا ڈیلٹا پوزیٹو ٹھیک ہے اور الکول میں یہ آر او ایس گروپ آگزین پہ دو لون پیر لون پیر وہاں پہ اٹیک کرتا ہے جہاں پہ اس کو پوزیٹو چارج دیکھ جاتا ہے تو پوزیٹو چارج یہاں پہ ہے تو یہ لون پیر یہاں پہ اٹیک کرے گا ٹھیک ہے یعنی اس کے ساتھ میں یہ بانڈ بنائے گا جب اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا تو کاربن کا پانچوں بانڈ بن رہا ہے تو پانچ بانڈ تو نہیں بنا سکتا ہے چار ہی بانڈ بنا سکتا ہے پھر یہ ایک پائی بانڈ جو نا ادھر بریٹ کر دیتا ہے ادھر بیج دیتا ہے اوپر ٹھیک ہے تو کاربن چار بانڈ بنا سکتا ہے اور جب سگما بانڈ بنے تو پائی بانڈ بریک ہو جاتا ہے تو یہ پائے بانڈ بریک ہو جاتا ہے یہ چلا گیا اوپر یہ لون پیر ٹھیک ہے اور اس آگزین کے اوپر آگئی نگیٹو چارج بیکاوز آب دس پائے بانڈ جو شپٹ ہو گیا ادھر ٹھیک اور ادھر سے جڑ گیا آر او ایچ اب دیکھو آر او ایچ جو ہے اس میں آگزین نے اپنے الیکٹرون پیر اس کو دے دی کاربن کو بانڈ برانے کے لئے کاربن کے طرف ڈونیٹ کی تو اس کی وجہ سے اس آگزین پہ آئے گا پازیٹو چارج اس پازیٹو چارج کو ختم کرنے کے لئے یہ جو بانڈ ہے یہ دو الیکٹرونز کا بانڈ ادھر شپٹ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا نیوٹرل اور یہاں سے نکلے گا یہ ایچ مگر ایز پازیٹو کیونکہ اس نے اپنی الیکٹرون پیر یا سورے اپنا جو الیکٹرون ہے وہ کھو دیا ہے اس بانڈ پیر میں جو بانڈ پیر ادھر شپٹ ہو گئی ٹھیک اب یہ بن گا ایسا ایک انٹرمیڈیٹ کلیر اس کے بعد میں یہ جو آگزین کے اوپر نگیٹو چارج ہیں یہ نگیٹو چارج ایسے واپس شپٹ ہوگی ادھر یہ بانڈ بنائے گا اور یہ سی ال پہر نکلے گا یہاں سے نکل گیا سی ال مگر نگیٹو کیونکہ یہ وید الیکٹرونز نکل گیا جس طرف ایرو جاتی نا اس طرف الیکٹرونز بھی جاتے ہیں سمجھ لینا اس کو یاد رکھنا تو الیکٹرونز بھی اس کے ساتھ چلے گئی تو یہ ایچ پوزٹیو اور یہ سی ال نگیٹو یعنی ایچ سی ال باہر نکل گیا پیچھے کیا رہ گیا پیچھے رہ گیا آر سی یہ پہلے سنگل بانڈ تھا اب ڈبل بانڈ بن گئے یعنی سی ڈبل بانڈ او اور او آر اس کو میں آر پرائیم لکھتا ہوں ٹھیک یا میں اس کو ایسے دکھا سکتا ہوں آر سی ڈبل بانڈ او آر یعنی آر پرائیم کیونکہ الکول کا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا ہے ایک میکنزم ایسیڈ ہیلائیڈ کے ساتھ میں اب دوسرا میکنزم دیکھتی ہم ایسیڈ انہیڈرائیڈ کے ساتھ میں ایسیڈ انہیڈرائیڈ کے ساتھ میں دیکھو ایسیڈ انہیڈرائیڈ کیا ہوگا دوسرا میکنزم یہ مالو ایسیڈ انہیڈرائیڈ ہے اور الکول ہے ایسیڈ اور ہیڈ ہیڈ میں دو کاربن گروپس ہیں ڈیلٹا نگیٹیو ڈیلٹا پوزیٹیو ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ڈیلٹا نگیٹیو ڈیلٹا پوزیٹیو اس کا مطلب الکول کا لون پیار یا تو اس کاربن پہ اٹیک کرے گا یا پھر اس کاربن پہ چلہ ہم نزدیک والے کاربن پہ دکھاتے ہیں جہاں مر جائے ادھر دکھا دیا اس نے اٹیک یہ جائے گا ادھر اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا تو کاربن اپنا ایک پائے بانڈ بریگ کر کے اس کو ادھر یہ ادھر شفٹ ہو جائے گا یہ بانڈ پیار ٹھیک تو یہاں پہ کیا بنے گا یہاں پہ بنے گا یہ ایسا ہی اور سی ڈیبل بانڈ او او پھر اس سی پہ پہلے ڈیبل بانڈ تھا تو سنگل بانڈ میں کنورٹ ہو گیا تو یہ بن گا ہے سی او سنگل بانڈ اور یہ جو پائے بانڈ ہے یہ لون پیار میں یا نیگیٹو چارج میں کنورٹ ہو گیا کلیر اور یہاں پہ یہ آر یہ آر اور اس کو لکھوں گا میں آر پرائیم الکول کا جو یہ آر پرائیم ہے یعنی الکول یہ نیچے سے جڑ گیا دیکھو آر پرائیم او اچ لیکن او پہ آئے گا پوزیٹو چارج کیونکہ آکسجن نے اپنی الیکٹرون پیار ڈونیٹ کی ہے کاربن کی طرف یہ بانڈ بنانے کے لئے سمجھ میں آرہی ہے بات اس لئے اس کے اوپر آکسجن کے اوپر پوزیٹو چارج آئے گا اب اس پوزیٹو چارج کو نیٹلائز کرنے کے لئے کیا ہوگا یہاں پہ یہ الیکٹرون پیار جو بانڈ ہے یہاں پہ بانڈ پیار بیٹوین آکسجن اور ہائیڈروجن یہ شپٹ ہوگا ادھر یعنی ہائیڈروجن جو یہ ڈیوائیڈ آف الیکٹرونز ہو جائے گا اس کے اوپر جو الیکٹرون تھا وہ تو چلا گیا تو اس کے اوپر آئے گا پوزیٹو چارج یہ نکل جائے گا ایز ایچ پوزیٹو باہر ٹھیک تو پیچھے کیا رہ گیا پھر پیچھے رہ گیا یہ پورا مولیکیول اس آر سی ڈیبل بانڈ او او سی پھر او اور یہ نگیٹو چارج پھر یہاں سے آر ٹھیک پھر یہاں پہ او آر پرائیم ایچ ٹو نکل گیا ہوگا یہ ادھر شپٹ ہوگا اور یہاں پہ جو ویکسٹ بانڈ ہے وہ ٹوٹ جائے گا وہ والا یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بانڈ ادھر شپٹ ہوگا کلیر یہ نکل گیا باہر تو پیچھے کیا رہ گیا پیچھے رہ گا دیکھو یہ آر آر سی ڈیبل بانڈ او سی ڈیبل بانڈ او او آر یعنی او آر ٹھیک ہے اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں آر سی ڈیبل بانڈ او آر پرائیم ٹھیک آر کیا رہ گا یہاں پہ آر رہ گا یہ آر سی ڈیبل بانڈ او او یہ والا او نگیٹیو مگر ٹھیک او نگیٹیو اور یہ ایچ پازٹو یہ بن گا آر سی او ایچ انہیں ایسیڈ یہ ایسٹر یہ ایسیڈ ٹھیک ہے یہ تھا میکنیزم اس کا تین ٹیٹیو میکنیزم تو ای ہوپ یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیا کرو لائک کیا کرو اور کومنٹ کرو